ان میں سے زیادہ تر بچوں کو تو سکول جانے میں مزا آتا ہوگا کہ آج سکول جائیں گے اسے پریشان کریں گے اس سے کل کا بدلہ لیں گے یا پھر آج کے ٹیسٹ میں پورے نمبر لائیں گے پر کچھ بچوں کو سکول جانا بھی بورنگ لگتا ہے روز روز کا صبح سے اٹھنا برش کرنا لنچ باکس رکھ کر سکول جانا اور وہیں سکول میں پھر وہی بلیک بورٹ ٹیچر اور اگزام تو چلیے کیونکہ ہماری یہ ویڈیو آپ سبھی کے لئے کافی مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ اس میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کچھ ایسے سکولوں کے بارے میں جس کے بارے میں سننے کے بعد آپ وہاں کی ایک دن کے چھوٹی تو چھوڑو ایک کلاس بھی نہیں چھوڑیں گے برگیز ہائی سکول یہ سکول باقی سبھی دکھائے گئے سکولوں سے بہت زیادہ الگ ہے یہ سکول اصل میں ایک سوشل ایکسپیرمنٹ کے لئے کھولا گیا تھا جس کے ہیڈ ماسٹر جیم سیست تھے لیکن پھر انہیں سمجھ میں آیا کہ سکول تو وہ ہے جہاں بچے پہلے اپنا انٹرسٹ کھو جیں اپنے آپ کو کھو جیں اس کے بعد اپنی پڑھائی میں ایکٹیو ہوں اور پھر اپنے سپنے کی عورت دیکھیں اس لئے انہوں نے سکول کو پوری طرح چھوٹ دے دی جس کے کارن سگریٹس کلاس میں کھولے آم پھی جانے لگی وہاں کے بچے ماؤنٹین بائک کے ساتھ سکول کے کیمپس کے اندر سٹنٹس کرنے لگے وہاں کے بچے اگر کلاس کو سکپ کرنا چاہیں تو ان کے لئے گراؤنڈ میں الگ سے کھیل کود کی ویوستہ بھی کی گئی تھی ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر وہ بچوں کو کسی چیز کے لئے روکتے ہیں تو بچوں میں اس کام کو کرنے کے اتسکتہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اس لئے انہوں نے بچوں کو کھولی چھوٹ دے رکھی تھی لیکن ایک دن سکول میں پیڑ پر سے کود رہے ایک بچے کی پیڑ سے گر کر مات ہو گئی جس کے بعد سے اس کول کو پوری طرح سے بند کر دیا گیا اور آج بھی یہ بند ہی ہے اور اسٹیڈ جیمنیزیم دوستو آپ سبھی نے کئی سارے اچھے اچھے سکول دیکھے ہوں گے لیکن آپ انہیں کافی سمیے سے ویسا ہی دیکھتے آ رہے ہوں گے لیکن اور اسٹیڈ جیمنیزیم کا نام کا ایک سکول ہے جو کہ بھوشے میں بننے یا آنے والے سکولوں کا ایک جیتا جاکتا ادھارن ہے یہ سکول اتنا زیادہ سندر طریقے سے بنا ہے کہ اسے دوہزار ساتھ میں سکینڈیناویا میں بیسٹ بیلڈنگ کا آوارڈ تک مل چکا ہے جو کہ کوئی سادھارن بات نہیں ہے اسکول میں کسی بھی طرح کی کوئی سیما نہیں ہے یہ بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک بہت ہی شاندار جگہ ہے اسکول کی سیڈی گول ہے جو سیدھا اس کے فرسٹ فلور سے لے کر لاسٹ فلور تک جاتی ہے یہ سکول بارہ ہزار سکوئر میٹر میں بنا ہے اس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں آپ کو کو وائللس انٹرنیٹ اور لیپٹوپٹس ہر کسی کے پاس دیکھنے کو مل جاتے ہیں کیونکہ یہ سکول کا نیم ہے جس میں بچے آگے کا سیکھیں اور بھوشے میں کبھی بھی انہیں بے روزگاری کا سامنا نہ کرنا پڑے اسکول میں نہ کیول سکل ڈیولپمنٹ پروگرام اچھا ہے بلکہ اکیڈمک پروگرامز کی بھی بات کریں تو انہیں بھی تین بھاگوں میں باتا گیا ہے پہلا آتا ہے سوشل دوسرا لنگویسٹک اور تیسرا جو سب سے مکھے بھاگ ہے وہ ہے نیچرل اسکول دنیا کے ٹاپ سکولوں کے لسٹ میں سے ایک ہے جو کی ایک بہت ہی بڑی اچھیومنٹ ہے ٹربازو یہ آپ کے دماغ میں کیا ویچار آئے گا اگر میں آپ سے بولوں کی سرواہر پچھلی صدی کے آنت میں ہی شروع ہو گیا تھا اور تو اور سپین میں ایکر ٹربازو یہ نام کا سکول ہے جو کی سیکس کرنٹ کے لیے پاپولر ہے وہاں کے سکول میں آپ کو پروسٹیٹیوشن اور مینیپولیٹنگ کے بیسک کورسز دیکھنے کو مل جائیں گے اب آپ سوچ رہے ہوں گی کہ یہ کیسے تو آپ کو بتا دے کہ ایسا اس لیے کیونکہ سپین میں یہ سب کچھ پوری طرح سے لیگل ہے اور بہت سے لڑکے لڑکیاں اسے اپنا پروفیشن بھی بناتے ہیں یہ سکول دنیا میں موجود باقی سبھی سکولوں سے بہت ہی زیادہ الگ ہے اور تو اور سکول میں انہیں تھیوری اور پیکٹیکل دونوں کی نالجھ دی جاتی ہے اگر آپ کو فوننیٹی کے رسٹ بننا ہے تو آپ کو یہاں پر دس یا بارہ سالوں تک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس ٹریننگ کو آپ ایک ہفتے میں بھی لے سکتے ہیں واقعی یار یہ سچ میں عجیب و غریب سکول ہے All Female Traveling School دوستو بہت سے سکول سٹوڈنٹ انتظار کرتے ہیں کہ کب وہ کالیج لائف میں آئے اور انہیں دنیا کو ایکسپلور کرنے کا موقع ملے اور اسے کچھ سیکھنے کو ملے پر یہ Female Traveling School ہی ایک ماتر ایسا سکول ہے جہاں پندرہ سے لے کر اٹھارہ سال کی لڑکیوں کو پورے وشو کی آترہ کرائی جاتی ہے جسے کہ وہ اسے کچھ سیکھیں اور اپنے دیش کی سنسکرتی کے ساتھ ساتھ باقی سبھی دیشوں کی سنسکرتی کے پرتی سنسٹیو ہوں سکول میں چار بچوں پر ایک ٹیچر ہوتا ہے اور پورے سکول میں اسے ماتر سولہ لڑکیاں چونی جاتی ہے جنہیں لگ بک پندرہ ہفتوں کے لیے دوسرے دیشوں کی پرسید جگہوں پر گھمائے جاتا ہے جن سپنوں کو بچے سپنا ہی بنا کر رہ جاتے ہیں ان سپنوں کو یہ Female Traveling School سچ کر دیتا ہے سکول کے بچے انڈیا میں بھی گھومنے کو آتے ہیں لیکن آپ کو جان کر ایرانی ہوگی یہ سکول کا پروگرام فری نہیں ہوتا بلکہ یہاں کھرچ لگ بک ستائیس ہزار ڈالرز کے لگ بک ہوتا ہے اتنے کھرچے کے کاران تو ویسے بھی بہت سے سٹوڈنٹس سٹور سے اپنا نام کٹائی لیتے ہیں جن کی فائننشیل کنڈیشن اچھی نہیں ہوتی لیگوارڈیا ہائی سکول دوسرے یہ سکول تھوڑا یونیک ہے اگر آپ کا ایکٹر ایکٹرس ڈائریکٹر یا اور سنگر بننے کا سپنا ہے اور آپ ان میں سے کسی بھی چیز میں اچھے ہیں تو یہ سکول آپ کے زندگی بنا دے گا یہ نیو یورک سٹی میں ہے سکول میں بہت سے پروگرام روزانہ آئے اوجد گئے جاتے ہیں یہ سکول اس پورے سٹیٹ کے سپیسیفائزڈ سکول کی لسٹ میں نوے پائیدان پر ہے یہ سکول میں بھی سادھارن سکول کی طرح بھی پڑھائی ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے فیچرز کے چلتے یہ نیکسٹ لیول ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ سکول اچھے پرفارمنس کے لیے پوری طرح سے فری ہے تو اگر آپ ذرا بھی اچھے ہیں اور آپ کو ذرا سی بھی اچھے ایکٹنگ یا سنگنگ آتی ہے تو یہ سکول خاص آپ کے لیے ہے اور یہ آپ کو آپ کے منزل تک پہنچانے میں پورا سہیو کرے گا اب آپ کے منزل میں خیال آ رہا ہوگا کہ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ سکول نے پہلے بھی کئی بچوں کو ایکٹر سنگر اور ڈائریکٹر بنا ہے جنہوں نے کئی پاپلر بولیوڈ فلموں میں کام کیا ہے دوستو یہ تھی ہماری ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو آشا کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس لیے پلیز اسے لائک کریں اور ہاں جاتے جاتے چینل کو سبسکر